اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امیدہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ادھر جی آج آپ کو دکھا رہی ہوں نئی صبح کا آغاز ہے اور بہت خوبصورت موسم تھا آج ادھر بارش ہوئی ہے اور رات میں اچھی خاصی بارش ہوئی ہے اور بڑے زور زور سے گرہ چمک کے بارش ہوئی تھی اور اتنا اچھا موسم تھا تو میں نے سوچا باہر نکلا جائے اور آپ کو بھی اتنا خوبصورت یوں دکھایا جائے ماشاءاللہ سے اور یقین مانے سم ٹائم ہو رہا تھا تقریبا پونے چھے کا تو میں ان کا چلو بچوں کو جب تک ریڈی کرنا ہے تو تھوڑی در پہلے باہر سے ہو آئے اپنے آپ کو بھی فریش کریں تاکہ پھر فریش فریش ہوگی ہے بچوں کو بھی اچھے سے فریش کیا جائے اور میں تھوڑی در نکلی تھی اور خوبصورت موسم انجوائی کر رہی تھی اللہ پاک کا میرے اوپر بہت کرم ہے کہ مجھے اتنی خوبصورت جگہ دکھا دیا رہنے کے تیئے ملی ہے اور یقین مانے میں یہاں پہ جب پہلے میں اس جگہ کو کہتی تھی یہ ہے جزیرہ ہے کوئی درختی درخت ہے یہاں پہ کیا زندگی ہے کیا لائف ہے لیکن اب مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگنے لگی ہے لیکن یہاں پہ جتنی نیچر آپ کو ملے گی نا نیچرل خوبصورتی ہے سمجھیں یہاں پہ نیچرل بیوٹی ہے تو آپ کو اتنا سکون ملتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ جو پھول گیرے ہوتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں بس گھر آگئی تھی اور تیاری سٹارٹ کی آج ازیفہ کا روزہ نہیں تھا تو اس کے لئے ویسے میں رات کو آج کرنا یہ بادام بھی گو دیتی ہوں صبح اس کو دیتی ہوں کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے اپنا قرآن پاک بھی اس کے سٹارٹ کر دیا اس کے لئے ضرور آپ سب دعا کرنا تو اس کو میں یہ بادام بغیر آج کر دینا سٹارٹ کی اور آپ کو بھی گو دیتی ہوں صبح اسی کو سفارش کی ہے کہ بیٹا جی ادھر اچھی لیں اور میں ناشتہ بنا لوں ادھر ریفہ اور مصطفیٰ اپنا ناشتہ کر رہے تھے کیونکہ ان کی وین تھوڑی دیر میں آنے والی تھی اور زور و شور سے بارش سٹارٹ ہو گی تھی اب یہ میرے بچے جو ہیں جی تیاری کر رہے تھے جانے کی اور ان کی وین آگئی تھی اور اتنی تیت بارش اگدم سے سٹارٹ ہوئی تھی بس میں نے بھی اب جا کے سکون سے سونا ہے اور تھوڑی دیر یہاں پہ کھڑے ہو کے بارش انجوائے کروں گی اور پھر جا کے سو جاؤں گی کیونکہ موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا تو میں انکہ چلیں آپ کو تھوڑی دیر اس کی دکھاؤں اپنی تھوڑی گرینری وغیرہ اور بڑا خوبصورت موسم تھا کالے کالے بادل شائے ہوئے تھے اور آج کا روزہ پھر اس کا مطلب ہے وہ زبردرستی تھا ہم لوگوں کا آج ماشاءاللہ سے اچھا پھر جی یہ تقریباً ہو گئے تھے پہنے پانچ کا ٹائم مالی آیا تھا باہر اور اس کو کچھ مجھے تھوڑی چیزیں وغیرہ سمجھانی تھی تو میں انکہ چلو باہر نکلوں بابا اور زیفہ اس کے جو ہیں وہ لوگ نماز کو گئے تھے تو میں باہر نکلیوں آپ کو آج اپنی تھوڑی دکھا دیتیوں سبزیاں شبزیاں بھی تھوڑا میں انکہ اس طرف لے کے جاتی ہوں اس کو تھوڑا چیزوں کا کچھ گائیڈ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں جی دھنیاں ہم نے لگائی ہوئی ہے اب دھنیاں ذرا بڑی ہو گئی ہے اب وہ ختم ہو گئی ہے اس کا موسم بینگن بھی میرے نکل آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بیدو بیدو اور ویسے مجھے بینگن پسند نہیں ہے کھانے میں دیکھیں لگائے ضرور ہوں اور زیادہ تر میں یہ بانتی رہتی ہوں لوگوں میں وہاں پہ ہری مرچیں بھی ہیں وہ بھی بڑی ہوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی میں ان کا تھوڑی دھنیاں توڑ لوں پکوڑوں کے لیے اور اب ذرا سخت ہو گئی تھی یہ بڑی ہو گئی تھی ان کا سیزن آف ہو چکا تھا پھر ان کی پھولوں سے ہی وہ دانے بنتے ہیں تو ہم جی وہی پھر گھر پر رکھتے ہیں آج میں آپ کو اپنے سینڈوچ کا طریقہ بتاؤں گی یہ بڑا جلدی جلدی اور اچھا اور یمی ایک تیار ہونے والا یہ بند گو بھی اور اس چملہ میچ کو میں نے گرائنڈر سے اس سے گرائنڈ کر لیا تھا یہ جو تھا ہمارا اسے ہم نے اس کو قدو کشت جو تھا کر دیا چکن تھی میرے پاس اس میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال لیا تھا اور اس میں اب ساتھ میں سوسز کچھ چلی جائیں گی تکہ مسالہ ڈال دوں گی سمپل ہے اور بہت ایزی ہے جلدی جلدی تیار ہونے والی یہ میں نے تھوڑا تکہ مسالہ ڈال دیا آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو پسند ہے ٹھیک آپ اتنا لے لو ٹھیک ہے اب اس میں ساتھ میں جائے گا جی وینگر چلا جائے گا تقریباً جو ہے نا ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی چلی سوس جائے گی سویا سوس جائے گی یہ دونوں چیزیں اس کو ڈال گے تینوں سوری تین چیزیں جائیں گی اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ دوں گی جب تک یہ میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دوں گی تھوڑا اپنی یہ جگہ پکڑ لے گا ٹھیک ہے نا پھر اس کو آپ یقین کریں اتنی جلدی بنے گی نا آپ اس کو اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا چاہ کچھ لوگ اس کو پکاتے ہیں مثالے کو شملا مرچ اور بند گو بھی اور یہ چیزیں میں نہیں پکاتی مجھے یہ کچھی کچھی اچھی لگتی ہے تھوڑا ہیلڈی وے میں بھی بن جاتی ہے بچے بھی اس بہانے سے کھا لیتے ہیں اب میں یہ چکن کو فرائے کر لوں گی ٹھیک ہے نا آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوں گے تو بہت جلدی یہ فرائے ہو جائیں گے پھر ہم اس کو میں نے فوق کے ساتھ اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں ریشہ ریشہ کر لیا ہاتھوں سے کر لیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے پر یہ گرم گرم تھی ورنہ میں جتنا اچھا یہ ہاتھ سے آپ کر لیں گے بہت ایزی لگتا ہے لیکن یہ گرم گرم تھی اور مجھے جلدی جلدی کام ختم کرنا تھا تو میں اس کی فوق کی مدد سے کر رہی تھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ہاتھ سے وہ ریشہ ریشہ جتنا نہیں کر لیتے بالکل الگ الگ کر لیتے ہیں آپ ان کو الگ الگ کر لیں پھر اس کے ساتھ ہی میں نے دو سے تین انڈے لے لیے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا آپ کی مرضی آپ تین لے چار لے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے ان کو میں نے باریک سلائزز کر کے پھر اور باریک کر لوں گی ٹھیک ہے نا کیونکہ میرے بچوں کو یہ نظر آئے ہوئے برے لگتے ہیں اب اس میں میں اپنا سارا جو میٹر وہ اپنا یہ قدو کش کیا ہوا بند گو بھی شملہ میرچ اور یہ اپنی چکن اور یہ ایکس ان کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا چھوٹا آگے کر لیتی ہوں میرے بچے جو ہیں نا وہ تھوڑے سے عجیب ہی ہیں وہ کہتے ہیں نکھرے نکھرے ان میں بہت زیادہ ہیں کہ یہ کیوں آگیا یہ کیوں آرہا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو میں نے کہا چلو جی ان کا بھی کیمہ ہی بنا کے نا کیونکہ یہ تو ایسے کھانے والے ہیں نہیں تو پھر کیمہ کی طرح ان کو بھی بنا لیا ساتھ میں آپ میونیز لے سکتے ہیں میں پاس چکن سپیٹ تھا تو میں نے وہ یوز کر لیا تھا ٹھیک ہے نا اچھے سے مکس کر کے اور یہ ہمارا بڑا کیا کہتے ہیں نا کرنچی کرنچی سا بیٹر تیار ہو جائے گا اب بریڈ لے لینے آپ نے اگر آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ کو فریش بریڈ مل جائے اچھا میں نے جو منگوائی تھی ان کے بابا تو تھے نہیں تو پھر میں نے اپنے سرونٹس والوں کو ہی بولا تو وہ جی عجیب سی تھوڑی سی روکھی روکھی سی بریڈ تھی فریش نہیں تھی وہ لے آئے تھے چلیں جب گزارا کرنا تھا میں نے کیونکہ وہ کہہ کہتے ہیں نا بس کام ہی مکانا تھا پھر میں نے یہ جی بریڈ لے لی اس کے کورنرز کاٹ لیے تھے اس میں تھوڑی آپ نے ڈال دیا کیچپ ڈال دیا اور آپ اپنا یہ بیٹر اس کو ڈال دیں اچھے سے اس کو جتنا آپ نے بھرنا ہے بھر لیں پھر اس کو میں نے اس طرح سے تھوڑا چھپکا لینا ہے نا کیونکہ یہ باہر پھر انڈل انڈل کے باہر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو اوپر سے آپ تھوڑا سا اس کو پریس کیجئے گا تو پھر یہ اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے بریڈ بھی اور یہ جی ہمارے پاس یمی یمی دیکھ لیں تیار بھی ہو گئے تھے سینڈویج بہت جلدی جلدی اچھا کٹنگ شٹنگ کا اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا یہ کیا جی کیپسکم وغیرہ اور کیپیچ کو تھوڑا سا کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ادروائز یہ بہت ہی جلدی اور سپیڈ میں بننے والی اور بڑی یمی بچے میرے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو مجھے یہ اچھی لگتی ہے اچھا آپ اس کا جو بیٹر ہے آپ بنا کے رکھ لیں میں جیم کی جو بوٹلز ہوتی ہیں خالی ان میں بنا کے بھی رکھ لیتی ہوں اور پھر مصطفیٰ کے لنچ کے لیے اس کو صبح بریٹ پر لگایا اور دے دیا کبھی آپ اس طریقے سے دے دیں کبھی جیم وغیرہ کی حالت بنا کے دے لیں جیسے بھی تو یہ آپ کے لیے ایک بنا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے بچوں کو بس جلدی جلدی کبھی ہوتا ہے تو آپ اس میں بھرگر میں بھی یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ کباب پڑھیں آپ کباب بنا لیں اور پھر یہ بھی لگا لیں یہ دیکھیں جی میری میاؤں کے بچے اور میاؤں جی ان کو لے کی نہیں جائے تھی میں نے سہن میں بھی رکھا ان کو کہ یہ لے جائے گی اور وہ اتنی کوئی ماشاءاللہ سے سمجھدار میری میاؤں ہیں کہ وہ ان کو واپس پھر آ کے ایک ایک کو لے کے آ کے اور بڑے مزے سے مجھے رکھ کے دے گئے اور ساتھ میں اس نے دھو تین باتیں بھی سنائیں مجھے میاؤں میاؤں کر کے اچھا جی اب افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں تیاری کر لی تھی آپ بھی میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پلیز سبسکرائب کریں آپ شیئر بھی کریں لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ میری یہ چھوٹی چھوٹی ریسپیز ہیں آپ کو کیسی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی ہیں یا میرا کون سی وے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کون سا اچھا نہیں لگ رہا کیا بتاؤں کیا نہیں بتاؤں تو پلیز آپ میرے ساتھ شیئر کرتے رہیں